نحمد و نسلی علیہ رسول کریم ویورس فرم آئین آف نولج السلام علیکم زبط نفس یا خود پر قابو رکنا کامیابی کی اہم کنجی ہے مگر اکثر لوگ زبط نفس یا سیلف کنٹرول کی طاقت کو نہیں جانتے زبط نفس قدرتی طور پر نہیں پایا جاتا بلکہ زبط نفس کے لئے کئی طرح کی برائج ہیں جن کا ذکر اس کتاب دیماش میلو ٹیس میں کیا گیا ہے جو والٹر مشل نے لکھی ہے اس کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اگر کسی حاصل شدہ نعمت کو مستقبل کے بہتر نتائج کے لئے محفوظ کر لیا جائے تو یہ کامیابی کا اہم نسخہ ہے ایک تحقیق کے مطابق زبط نفس اگر بچپن ہی سے بچے میں پروان چڑھا دیا جائے تو اس کا بہترین اثر بچے کی ذہن اور جسمانی سالائیوتوں پر ہوتا ہے مارش میلو ٹیس کے تجربے کے نتیجے میں گزرشتہ پچاس سالوں سے زبط نفس پر تحقیق کو روج بخشا گیا اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی اس تحقیق کے مطابق پری اسکول کے بچوں کو ایک مشکل صورتحال میں ڈالا گیا بچوں کو کہا گیا کہ اگر وہ ایک مارش میلو کینڈی لے کر ابھی نہیں کھائیں گے تو انہیں بیس منٹ کے بعد دوسری مارش میلو کینڈی انعام کے طور پر ملے گی یا کوئی پسندیدہ بسکٹ منٹ وغیرہ جو وہ پسند کریں گے ان کو ملے گا اگر انہیں پیری مارش میلو بیس منٹ تک نہیں کھائی ہوگی اس دوران بچوں کے سامنے مارش میلو رکھی گئی اور کہا گیا کہ وہ بیس منٹ سے پہلے اگر مارش میلو کھانا چاہیں تو سامنے رکھی بیل بجھا دیں بچوں نے مارش میلو کھانے سے خود کو روکنے کے لیے جو کوششیں کی وہ آپ کی آنکھوں میں آسول آسکتی تھی ان بچوں نے جو زبط نفس نہ رکھ سکے اور بیس منٹ سے پہلے مارش میلو کھالی اور وہ جو مارش میلو بیس منٹ تک نہیں کھا سکے دونوں کا مستقبل تیہ کرنے کے لیے یہ مشک انتہائی معاون تھی چار سال سے پانچ سال کے بچوں نے جتنا زیادہ زبط نفس دکھایا اور جتنے زیادہ سیکنڈ سے خود کو کینڈی کھانے سے روکتے رہے اتنے ہی ان کے کالیج ایڈمیشن کے ٹیسٹ میں اچھے شکور تھے ان کی ذہنی اور سماجی کارکردگی بھی بہتر رہی انہی بچوں میں سے ستائیس اور بتیس کی عمر کے درمیان جنہوں نے زیادہ زبط نفس دکھایا تھا وہ جسمانی طور پر صحتمن اور متوازن وزن کے مالک پائے گئے ان کو اپنی قدر شناسی کا شعور تھا اپنی سیلف ورد کا پتہ تھا وہ اپنے مقاسد کو بہتر طور پر حاصل کر رہے تھے اور وہ مایوسی اور اسٹریس کو بہتانی نمٹ سکتے تھے اسی طرح درمیانی عمر میں جو بچے کینڈی کا زیادہ انتظار کرتے رہے بمقابلہ جو خود کو جلدی کینڈی کھانے سے نہ روک سکے دونوں کے مائنڈ شیٹ اور ذہنی صلاحیتوں عادتوں اور موٹاپے کے حوالے سے مختلف عادت تھی مصنف کے بقول یہ ویل پاور اور زبط نفس ہی ہے جو انسان کا محرکہ اور زبط نفس ویل پاور کو بنیاد فراہم کرتا ہے کمزور قوت ارادی اور کمزور زبط نفس والے لوگ فوراں برائیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں اچھے کھانے اچھے کپڑے اچھی لڑکیاں زن زر زمین کی کشش کے آگے وہ کمزور زبط نفس کے لوگ بے بس ہو جاتے ہیں یہی ان کی ناکامی کا سب سے بڑا سب ہے زیادہ کھانے سے کئی بیماریاں موٹاپا شوگر وغیرہ میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اچھی غزاؤں کے سامنے خود کو روک نہیں سکتے اور بار بار ہوتلنگ وغیرہ کی طرف جاتے ہیں اچھے سے اچھا کھانے کی وجہ سے ان کی طبیعت اور ان کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے اس طرح ان کی کارکردگی بڑی طرح سے متاثر ہوتی ہے اسلام وہ دینی فطرت ہے جس نے کم کھانے کم بولنے اور کم سونے کا حکم دیا ہے اسی طرح اسلام کے ارکان اسلام جو ہیں نماز زکاة حج اور رمضان کے روزے یہ زبط نفس کا ایک پورا نظام ہے جو لا شعوری دماغ کی زبط نفس کے لیے بہترین پرگرامنگ کرتا ہے حضرت محمد مسوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو مقابل کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو کابو میں رکھے یہ سیلف کانٹرول اور زبط نفس کی بہترین تربیہ تھے بیک وقت اچھے کھانوں لڑکیوں کے پیچھے وقت ضائع کرنے والے لوگ وقتی لذت کے پیچھے اپنے کیریئر کو کھو بیٹھتے ہیں اگر زبط نفس رکھتے تو کیریئر بناتے اور پھر لڑکیوں سمیت دنیا بھر کی نعمتیں ان کے پیچھے ہوتیں اسی طرح مضبوط قوت ارادی اور زبط رفس نکنے والے پروفیشنل زندگی میں لالچ دھوکہ رشوت سے محفوظ دیتے ہیں لالچ اور دھوکہ اور رشوت آپ کی نیک نامی کو خاک میں ملا دیتے ہیں جیک ماں کہتا ہے کہ کبھی کاروبار یا نجی زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چار کمپنیوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا آج ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے سب بند ہو چکی ہیں اور میں آپ کے سامنے ہوں بلینر بننے کے لئے زبط نفس لازمی چیز ہے مصنف کے بقول انسانی تاریخ میں زبط نفس بڑا چیلنج رہا ہے انسانوں کے لئے بابا حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا علیہ السلام زبط نفس کر کے ممنوع سہب نہ کھاتے تو جنت سے نہ نکالے جاتے زبط نفس اور قوت ارادی لازم و ملزوم ہیں قدیم یونانی کمزور قوت ارادی کو اکراسیا کہتے تھے جن کی اکراسیا یا کمزور قوت ارادی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے حالات کے شکار ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے رحموں کرم پہ رہتے ہیں جبکہ مضبوط قوت ارادی لیڈر بناتی ہے طاقتور اور حاکم بناتی ہے جبکہ زبط نفس طویل مدتی مقاسد کے حصول کے لئے بہت عام ہے یہ رشتوں کے پاس کے لئے بھی اتنا ہی اہم ہے سن 2009 میں ایک اور تحقیق مارش میلو کی امریکہ میں آفیشلی شائع ہوئی مارش میلو ریسرچ کو باقاعدہ سکول کے سیلیبس کا حصہ بنایا گیا غریب اور امیر طبقے سے وہ لوگ تعلق رکھتے تھے مارش میلو تحقیق کو بینر اقوامی انویسمنٹ کمپنیاں ریٹائرمنٹ پلاننگ کے لئے موضوع قرار دیتی ہیں اور خوب استعمال کرتی ہیں جو ہر عمر کے لوگوں کے لئے یک سا کارامہ تھے یہ سیاسی طور پر بائیلوجیکلی اور نفسیاتی طور پر ثابت شدہ ہے کہ ویل پاور اور ضبط نفس علم و حکمت کامیابی اور خوشی کی زمانت ہیں ضبط نفس رکھنے اور قوت ارادی سے لوگ چالاک اور تیز ہوتے ہیں ان کی نہ صرف آئی کیو بلکہ جذباتی اور سماجی ذہنت بھی تیز ہوتی ہے جو انہوں دوسرے سے ممتاز بناتی ہے یہ اہم ہنر پانے کے بعد لوگ خود پر کنٹرول رکھتے ہیں اور تعلیم سے لے کے کاروبار اور پیشے میں اہم کارہائے سے انجام دیتے ہیں ضبط نفس نہ رکھنے والے لوگ ہر ایک چمکتی چیز کے پیچھے ہوتے ہیں اور فوری حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پھر جو کچھ مال حاصل کرتے ہیں فوری اڑا دیتے ہیں کسی دانا نے خوب کہہ کہ اگر آپ غیر ضروری چیزیں خرید دیں گے تو جل آپ کو اپنی ضروری چیزیں بیچنے کی نوبت آ جائے گی ضبط نفس اور کمزور قوت ارادی کے لوگ غیر ضروری چیزیں محض نمائش اور وقتی تسکین کے لیے خرید لیتے ہیں وہ شعف زیادہ کرتے ہیں اور یہ عادت انہیں کنگال کر دیتی ہے یہ لوگ بہتر مستقبل سے بینیاز بس وقتی موجیں اڑانے کو ترجیح دیتے ہیں جس کی وجہ سے زندگی میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اگر یہ ضبط نفس رکھتے ہیں تو بہتر مستقبل کے لیے منصوبہ اندبندی کر کے حال میں کچھ وقتی مشکت اٹھا کے اچھے مستقبل کے مزور لوٹ سکتے تھے وقتی مزے کو مستقبل کے لیے محفوظ رکھ کے قربانی دینے والے سابر لوگی بلینرز یا سیلیبلیٹیز اور لیجنڈ بنتے ہیں یہ ضبط نفس ہی انسانوں کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا تعیون کرتا ہے زیادہ ضبط نفس والے زیادہ کامیاب اور کم ضبط نفس والے کم کامیاب ہوتے ہیں سائنسی تحقیق کے مطابق ضبط نفس مشکل فیصلے اور مستقل مزاجی عطا کرتا ہے جس کی بطولت ہم اپنے مقاسد کی بہ آسانی تکمیل کر سکتے ہیں ان مقاسد کے حصول میں مشکلات اور مصائب کو بھی عبور کرنے میں ضبط نفس معاون اور مددکار ہے یہی مذبت سوچ پروان چڑھانے میں بھی مددکار ہے اور اپنی قدر پچھان کر میں کر سکتا ہوں مائنچٹ اسی ضبط نفس کا تحفہ ہے قوت ارادی اور ضبط نفس مل کے مقاسد تکرواتے ہیں اور پھر ان کے زیرے سر انسان مقاسد کی راہ پر مشکلات اور رکاوٹیں ثابت کرمی سے عبور کرنے کے قابل بن جاتا ہے ان دو اصاف کے ذریعے نہ صرف فتنوں اور خواہشات پر کابو پائے جا سکتا ہے بلکہ درد بھرے جذبات کو ٹھنڈا کرنے دل توڑنے والے عوامل پر کابو پانے اور ڈپریشن پر کابو پا کر اہم فیصلے اور مقاسد پر جمع رہنے کی صلاحیت پروان چڑھتی ہے یہی اصاف بچے پالنے نئے نوکر اور سٹاف رکھنے نوکری میں وزن کم کرنے کاروبار میں تعلیم حاصل کرنے اور اپنی خوبیوں اور خامیوں کو پچھان کروانے میں معبون اور مددکار ہوتا ہے ان ادر ورڈ ضبط نفس کامیابی کی کنجی ہے